مسلم لیگ نون کی رانوما مریم نواز کی وطن واپسی کو بوجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں اہم سمجھا جا رہا ہے ان کی پاکستان واپسی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ایک جانب وفاق میں تحادی جماعتوں کی حکومت خاص طور پر مسلم لیگ نون کو معاشی بورہن کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے جبکہ دوسری جانب پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد دیں انتخابات کا منظر نامہ پیدا ہو رہا ہے ایسے میں ان کی واپسی کو انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کی تیاری سے جوڑا جا رہا ہے اور خود مسلم لیگ نون کی قیادت کے مطابق مریم نواز کی واپسی کے بعد پارٹی کی تنظیم نوع ہوگی اور نون لیگ مضبوط ہوگی سیاسی ماہرین کے مطابق اس وقت ان کے آنے کا بنیادی مقصد بنجاب کے آئندہ ہونے والے الیکشن ہیں جن کا اعلان الیکشن کمیشن نے اپریل کے مہینے میں کر رکھا ہے ایسے میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا مریم نواز پارٹی کو متحرک کرنے میں کامیاب ہو پائیں گی یا پھر آنے والے الیکشن کے لیے جو ٹارگٹ انہیں دیے گئے ہیں وہ پورے ہو سکیں گے اسی سے جڑا ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ خود نواز شریف پاکستان کا واپس آئیں گے بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق نون لیگ کے پارٹی رہنما اور سیاسی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت کی اگلے الیکشن میں کامیابی کے لیے میاں محمد نواز شریف کا پاکستان آنا بے حد ضروری ہے تاہم بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ کے ایک عالی اہددار کا کہنا تھا کہ مریم نواز کچھ سیاسی اہداف کے ساتھ پاکستان آ رہی ہیں جن میں سب سے پہلا ٹارگٹ پنجاب میں ہونے والے الیکشن ہیں نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے نون لیگی اہددار کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اس بار بھاری اکثریہ سے پنجاب اسمبلی میں واپس آنے کا ارادہ رکھتی ہے جس کے لیے وہ پنجاب اسمبلی کی دو سو سیٹوں پر کام کریں گی مریم نواز مختلف حلقوں کے ساتھ ساتھ سیاسی آرکین پر بھی کام کریں گی اور اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر نواز شریف واپس آئیں گے اور سیاسی مہم کا آغاز کریں گے یعنی نواز شریف کی واپسی پنجاب کے الیکشن ریزلٹ پر منصر ہے اس لیے یہ مریم نواز کا پہلا سیاسی امتحان ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اب سیاسی مخالفید کا مقابلہ بھی ہر طرح سے ڈٹ کر کیا جائے گا جس کے لیے چیزیں ہمارے حق میں ہیں لیکن دوسری جانب گفتگو کرتے ہوئے مسلم نیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے کیونکہ لوگ اب نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ نواز شریف اگلے الیکشن کی مہم خود چلائیں گے ان کے مطابق اگلے ایک دو بھا میں نواز شریف لازمی پاکستان آنے کا سوچیں گے تاہم مسلم لیگ نون کے کئی رہنما ایسے بھی ہیں جو ابھی تک اس کشمکش کا شکار ہیں کہ پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا اگرچہ جماعت کی قیادت علاج کی غرص سے لندن میں موجود نواز شریف کی واپسی کو ڈاکٹروں کے مشوروں سے بشروط کرتی ہے تاہم معاشی مشکلات اور سیاسی تنقید کا سامنا کرتی نون لیگ کے کئی رانواؤں کا خیال ہے کہ نواز شریف فوری طور پر پاکستان واپس نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے قانونی مسائل کو حل کیے بغیر معاملات کا بہتری کی طرف جانا مشکل ہے تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز بطور چیف پارٹی آرگنائزر کتنی کارامت ہوں گی اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسملی اور وزیر آزم کے معاملے خودسجی برائے یوت افیرز شزا فاطمہ کہتی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف کے پاکستان میں نہ ہونے سے پارٹی میں مسئلے ہوئے ہیں ہماری پارٹی کے لوگوں میں تشویش بھی پائی جاتی ہے لیکن پھر مریم نواز نے اس دوران پارٹی کو سنبھالا اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے اور عوام نے ان کا ساتھ دیا اس لیے چیزیں اب بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور جہاں تک رہی بات نواز شریف کے واپس آنے کی تو وہ جلد پاکستان میں ہوں گے دوسری طرف تجزیہ کار مجیب الرحمن شامی کا کہنا تھا کہ پارٹی کی چیف آرگنائزر بننے کے بعد مریم نواز کے لیے ایک اہم چیلنج یہ بھی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے انکلز اور نوجوانوں کو کس طرح ایک ساتھ لے کر چلتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہیں احتیاط سے چلنا ہوگا تاکہ وہ پارٹی میں پائے جانے والے ہر قسم کے اختلافات ختم کر سکیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اگر نواز شریف عام انتقابات سے پہلے پاکستان واپس نہیں آتے تو سیاست میں ان کا کردار محدود ہو جائے گا جبکہ تجزیہ کار عارفہ نور کا کہنا ہے کہ مسلم نگنون نے مریم نواز کو پارٹی قیادت کی منتقلی اس امیت پر کی ہے کہ وہ عوامی لیڈر ہیں اور جب بھی قیادت کی ایسی منتقلی ہوتی ہے تو پارٹی میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور یہی مسلم نگنون میں بھی ہو رہا ہے کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں پارٹی کے وہ لوگ جو مریم کے والد کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ مریم ہمارے سامنے بڑی ہوئی ہے اور وہ تو بچی ہے یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز کو آنے والے دنوں میں کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے وزیر آزم کی محام نے خصوصی برائے یوت افیرز چیزہ فاطمہ کا کہنا ہے کہ جہاں تک رہی بات مریم نواز کے چیف آئرگنائزر بننے کی تو ہر سیاسی جماعت میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی میاں نواز شرک کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھا تھا انہوں نے کہا کہ اگر آپ بے نظیر کی مثال دیکھیں تو جب انہوں نے پارٹی کو لیڈ کیا تو وہاں بھی سینئرز لوگوں کو مسئلے ہوئے پرانے لوگوں کے لیے نوجوان اور نئے خون کو قبول کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا اور خاتون ہو تو مردوں کے لیے یہ بات قبول کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے سینئرز آپ کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اپنے آپ کو منوانے کے لیے خواتین کو دس گناہ زیادہ کام کرنا پڑتا ہے درزیہ کار سوہل وڈائچ کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں مریم پارٹی میں موجود دو گروپس کے درمیان اختلفات کو کافی حد تک حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی دوسری جانب تجزیہ کار عارفہ نور نے مسلم لیگ نون کی سیاست پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے دن مسلم لیگ نون کے لیے آسان نہیں ہوں گے کیونکہ جس قسم کی انہوں نے معاشی فیصلے کیے ہیں اس سے وہ عوام میں غیر مقبول ہوئے ہیں مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ مریم نواز کے لیے عوام کو مسلم لیگ نون کی کارکردگی کے بارے میں بتانے کا چیلنج آسان نہیں ہوگا ان کا کہنا ہے کہ مریم نے اپنی پارٹی کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لوگوں تک کامیابی سے پہنچایا لیکن پنجاب کے زمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کو دھچکا پہنچا جس کے بعد پارٹی کے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صرف مریم نواز کے بس کی بات نہیں ہے نواز شریف کو خود عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آنا ہوگا عارفہ نور نے کہا کہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی سیاست دو بھائیوں پر تھی وفاق میں نواز شریف تھے تو پنجاب میں کام کرنے کے لیے شہواز شریف تھے وہ ایک کامیاب جوڑی تھی بریم کے لیے یہ چیز بھی ایک چیلنج ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو متوادل کے طور پر کیسے کامیاب بنائیں گی مسلم لیگ نون کے ایک رکن کا کہنا تھا کہ پچھلے دنوں پارٹی میں کئی اختلافات برتے ہوئے نظر آ رہے تھے کئی سینئرز کو مریم نواز کی چیف آرگنائزر بننے پر بھی شدید اعتراض تھا جو اب تک پاہ جاتا ہے بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ کچھ سینئر رہنما پارٹی سے اپنی راہیں جدہ کرنے کو بھی تیار تھے لیکن پھر معاملات کو سنبھالا گیا تاہم ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھیں تو ہم الیکشن میں عوام کے لیے کیا لے کر جائیں گے مہنگائی اروج پر ہے پارٹی کے پاس دینے کو کیا بیانیاں ہیں یہ بھی ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہمیں جو معلوم ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہم پرانے بیانیاں کو ہی لے کر چلیں گے جس میں جنرل باجوا اور جنرل فیض حمید کی سیاسی مداخلت پر بات ہوگی تجزیہ کار سحیل وڑائش کا اس بارے میں خیال ہے کہ اگر نوازشری پاکستان نہیں آتے اور اگر ایک نیا بیانیاں نہیں دیں گے تو آنے والے الیکشن میں ان کے لیے عمران خان کا مقابلہ کرنا بھی بہت مشکل ہوگا اگر بات کریں پنجاب کی تو اگلا الیکشن پنجاب میں پی ٹی آئی اور مسلم ڈیگ نون کا ہی ہوگا تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ مسلم ڈیگ نون ایک زوم میں تھی کہ پنجاب ان کا ہے لیکن اب صورتحال اس کے برعکس ہے کیونکہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان کی پارٹی نے ایک نئے سیاسی طاقت پکڑ لی ہے اس لیے مسلم ڈیگ نون کے لیے ضروری ہے کہ وہ زوم سے نکلیں اور میدان میں آ کر اپنے معاملات درست کریں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کی طرف سے یہ کہا تو گیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے مگر عملی طور پر کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ہی ان کا عمل دخل رہا ہے اور جو بھی سیاسی پارٹی اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے وہ ان کی طرف ہی دیکھتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا